السلام علیکم ایوری ون این ویلکم بیکٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں سو جنب آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت انفرومیٹیو ہے ان تمام لوگوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند رہنے والی ہے جو مجھے ہمیشہ میسیج کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کسی قسم کی فارمل ایڈوکیشن نہیں ہے یا ہم کسی قسم کا آئیڈز کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے آج ہم بات کرنے والے ہیں یوکی کے سیزنل ورک ویزا کے اوپر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیزنل ورک ویزا ہے تو لوگوں کو ملتا نہیں ہے لوگوں کو ملتا بھی ہے لوگ اس ویزے پہ یوکی آتے بھی اور کام بھی کرتے ہیں کیونکہ اس ویزے کی ایسیج کوئی خاص ایک ویرمنٹ نہیں ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں نہ اس کے اندر ایسیج کوئی ایج لیمٹ ڈیفائن ہے نہ اس کے اندر کسی قسم کا آپ کو انگلیش ٹیسٹ دینا ہے نہ ہی آپ نے کسی قسم کی ایڈوکیشن شو کرنی ہے اگر آپ برکل فریش ہیں تو بھی آپ اس ویزا کٹیگری کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے کہاں اپلائے کرنا ہے کونسے دوکمنٹ آپ کو چاہیے کتنی سیلری آفور ہوتی ہے اس ویزے کے اوپر کیا اس ٹیپ آپ کو فالو کرنا چاہیے اور بھی جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں eligibility criteria processing time ہے میں کوشش کروں گی کہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں cover کروں آپ کے لئے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی important information miss نہ ہو اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک like share and comment نہیں کیا تو آپ نے like share and comment بھی کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا آپ کی سپورٹ بہت مائنے رکھتی ہے میرے لیے اور اگر آپ نے بیل ایکن کا بٹن پریس نہیں کر رہا تو اس کو بھی پریس کر دیجے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے thank you so much so جناب let's get back to the topic without wasting any further time بات کرتے ہیں کہ سیزنل ورک ویزا ہوتا کیا ہے سیزنل ورک ویزا ٹیمپریری ورک ویزا ہوتا ہے جو آپ کو علاوہ کرتا ہے کہ آپ UK کے اندر چھ مہینے رہتے ہوئے لیگلی رہتے ہوئے یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو at a time چھ مہینے کا ہی ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے سیزنل ورک ویزا کے اندر دو طرح کی ویزے گرانٹ کیا جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پولٹری فارم سے ریلیٹیڈ جتے بھی پولٹری کا کام ہوتا ہے اسے ریلیٹیو ویزے گرانٹ کیا جاتے ہیں اور یہ ویزے ہر سال 2nd اکٹوبر سے 31 دسمبر کے درمیان گرانٹ کیا جاتے ہیں لیکن ایک اور بھی ویزا گرانٹ کیا جاتے ہیں سیزنل ورک ویزے کے اندر اور وہ ہوتا ہے ہوتی کلچر سے ریلیٹیڈ جس کے اندر آپ کو چھ مہینے کا ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر فوڈ پکنگ سے ریلیٹیڈ پیکجنگ سے ریلیٹیڈ جتے بھی فوڈ سے ویزیٹیبل سے ریلیٹیڈ کام ہوتے فلاور سے ریلیٹیڈ کام ہوتے وہ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اور اس ویزے کیلئے کوئی بھی کہیں سے بھی بیٹھ کے اپلائے کر سکتا ہے بکوز اس کے اندر کوئی ایس ایج لیمیٹ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس ویزے کیلئے لیجیبیلیٹی کریٹیریہ کیا ہے تیکھیں ایج کی ایس ایج کوئی لیمیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو at least 18 ہونا ہے 18 کا ہونا ہے I mean to say اگر آپ اس ویزے کوئی ش curse لیکن maximum age کی کوئی limit نہیں ہے آپ کے پاس valid COS ہونا چاہیے which is certificate of sponsorship میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کونسی companies sponsorship provide کر رہی ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے آپ کے account میں 1270 pound ہونے چاہیے to support yourself کیونکہ آپ initially آپ آئیں گے UK تو آپ نے rent پی کرنے utilities کے لئے پی کرنے food کے لئے پی کرنے travel کے لئے اپنے جب سے ہی پی کرنے بہت سے امپلائر یہ چیزیں cover کرتے ہیں but وہ COS میں mention کر دیں گے اگر وہ cover کریں گے but ان کے ساتھ اگر وہ cover نہیں کرتے تو initial cost آپ نے خود ہی بیئر کرنی ہے اب اگر بات کر لیں کہ آپ کو documents کون کون سے چاہیے ہوں گے اگر آپ اس ویزے کے لئے پی کرتے ہیں سب سے پہلے تو سی او ایس لیٹر چاہیے کسی UK کے امپلائر کی طرف سے آپ کو ٹھیک ہے اس کے لئے والیٹ پاسپورٹ چاہیے آپ کو اور آپ نے bank statement دکھانے جس میں آپ نے وہ maintenance fund دکھانے 1270 pound اور یہ آپ کے account میں 28 دن کے لئے ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں how much this visa will cost you دیکھیں اگر آپ کا employer آپ کو sponsor کر رہا ہے تو آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں لگنا zero cost آپ کو بیئر کرنی ہے اس ویزے کی but اگر آپ کو employer آپ کو sponsor نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے initial cost خود ہی بھڑنی ہے تو تو ویزا application fees ہوگی وہ ہے 298 pound اور آپ نے تو personal savings دکھانی ہے fund دکھانے وہ آپ نے اپنے اپنے account میں دکھانے which is 1270 pound یہ آپ نے صرف bank account میں دکھانے ہوم آفیس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس ویزے کے لئے پلائے کرتے ہیں تو کتنے عرصے میں اس کا رسپونس آ جاتا ہے آج لال تو ویسے application ہر ایک کی ڈیلو ہو رہی ہے چاہے آپ کسی بھی ویزا کے لئے پلائے کر رہے ہیں لیکن جو ideally time mention کیا گیا ہے ہوم آفیس کے ویب سائٹ کے اوپر وہ mention کیا گیا ہے 3 ویکس اگر آپ اس ویزے کے لئے پلائے کرتے ہیں تیر 5 تیمپریری ورک ویزا سے پہلے یہ تیمپریری ورک ویزا کھلایا راتا تھا لیکن اب اسے کے سیزنل ورک ویزا کہتے ہیں آپ ایٹا ٹائم اس ویزے پر رہتے ہو یوکے میں چھ مہینے کے لئے رہ سکتے ہیں چھ مہینے بعد آپ کو اپنا ویزا رینیو کروانا پڑے گا یہ ایک سٹینڈ کروانا پڑے گا اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں ہے تو یہ تیمپریری نیچر کا ورک ویزا لیکن آپ اگر یوکے میں آتے ہیں لیگ لی رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو یوکے کا ورک ایکسپینس پوری دنیا میں مانا جاتا ہے یوکے میں کام کرنے کے بعد آپ کے پاس پوری دنیا کھل جاتی ہے چاہے آپ نے امریکہ جانا ہو کینیڈا جانا ہو آرلینڈ جانا ہو سپین جانا ہو فرانس جانا ہو یا پھر آپ نے کسی اور یورپین کنٹری میں جانا ہو ہر جگہ آپ کو ویلیو دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس ویزے پہ یوکے میں آتے ہیں تو آپ کو کتنی سیلری آفر کی جاتے ہیں اور کس طرح کا کام آپ اس ویزے پہ رہتے ہوئے نہیں کر سکتے یوکے میں سیزنل ورکرز کو جو سیلری آنوالی آفر کی جاتی ہے on average debt 27,000 to 30,000 pound اور اگر اب بات کی جائے کہ آپ اس ویزے پہ رہتے ہوئے کون سے کام نہیں کر سکتے تو دیکھیں آپ یہاں پہ permanent job نہیں لے سکتے second job نہیں کر سکتے یا job جو آپ کے اس یو ایس لیٹر پہ نہ لکھ ہوئے ہو different nature کی job نہیں لے سکتے اس کے علاوہ آپ public funds نہیں avail کر سکتے public funds ویسے بھی سیو فر سے British nationals کے لیے ہوتے ہیں سو اب کسی بھی visa category پہ آجے کوئی بھی public funds نہیں لے سکتا اس کے علاوہ اس ویزے category پہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ temporary nature کا work ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس ویزے category کے اوپر کس کس طرح کی jobs available ہوتی ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 2023 کے اندھر 45,000 ویزے گرانڈ کیے گئے صرف سیزنل ورک ویزا والوں کو اور 2024 کے درمیان 55,000 ویزے گرانڈ کیے جائیں گے سیزنل ورک ویزا والوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بڑا کوٹا ہے اور کتنے زیادہ لوگوں کو یہ ویلکم کرتے ہیں اس ویزا category کے اوپر کیونکہ اس کے اندھر صرف ایک نیچر کی job نے ورائیٹی آف نیچر کی jobs available ہیں jobs like fruit picker, vegetable picker, packer, dairy farm worker, farm transporter, poultry wet آپ کے پاس breeding manager, inventory manager, warehouse manager, animal take care, farm equipment operators, nutrition آپ کے پاس lab technician, boiler processing worker, accountants, sale manager اور اس کے لابا اور بھی jobs available ہیں جو farming سے related ہیں یا پھر وہ poultry سے related ہیں like farm workers ہو گے, farm managers ہو گے اور بھی different jobs ہیں اس کے اندھر اور کیونکہ یہ permanent job نہیں ہوتی permanent visa grant نہیں کیا جاتا اس field کے اندھر تو ہر سال اس کے اندھر جاب openings ہوتی ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو job offer کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے sponsor کیسے ڈھونڈنا ہے اور COS letter کیسے لینا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں gov.uk کے اوپر یہاں پر list of registered license employer ہے آپ اس کو download کر کے اس کے اندھر سے screen out کر سکتے ہیں ان employers کو جو temporary work visa issue کرتے ہیں اچھا اسی list میں سے کچھ employers میں نے آپ کے لئے نکالیں سب سے پہلے یہ ہے AGRAHR یہ company seasonal workers کو hire کرتی ہے across the world یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے mention بھی کیا ہے کہ ہم recruitment company ہیں agriculture sector میں ہم recruitment کرتے ہیں for united kingdom and europe آپ ان سے کیسے contact کر سکتے ہیں آپ ان کا contact us کا form fill کر سکتے ہیں email address mention اس پہ contact کر سکتے ہیں ورنہا ان کا phone number لکھا ہے direct انہیں call کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی companies ہیں like concordia ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی سنا ہے 2023 میں بھی انہوں نے کافی لوگ کو hire کیا آپ ان سے contact کر سکتے ہیں direct ان کا contact us کا form fill کریں اور ان سے contact کریں اس کے علاوہ ایک اور company ہے fruitful jobs اس وقت یہ لوگ پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور نیپال ورے سے hiring نہیں کرے بڑ یورپ سے یا پی ue سے یا پھر آپ middle eastern countries سے تو آپ ان سے contact کر سکتے ہیں یہ وہاں سے hiring کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اور بہت سے companies ہیں جو seasonal workers کو hire کرتی ہیں links میں ان کے description میں دے دوں گی آپ ان کا خود go through کر سکتے ہیں companies like proforce.co.uk یہ لوگ hire کرتے ہیں seasonal workers کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ انہوں نے mention بھی کہ انہوں نے بڑا نمبر کے placement فلفیل ہوئی ہے ان کی ٹھیک ہے تو آپ ان سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایتھرو ایک company ہے یہ بھی لوگوں کو hire کرتی ہے اس کے علاوہ telpass ایڈونٹ نو ہاو دے پرنانس اٹ اینیوی یہ company بھی لوگوں کو hire کرتی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے لکھا worker pay no fees کسی قسم کی contact کریں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 6 month seasonal worker visa scheme with a license for 7500 worker for 2024 مطلب solely اس company نے 7500 لوگوں کو hire کرنا ہے سند 2014 اندر سو آپ ان سے ضرور contact کریں کیا پتا آپ کی لگ بھی اچھی ہو اور آپ کو بھی chance مل جائے last میں ایک اور company کا بتا دیتی ہوں یہ پولٹری فارم سے related لوگوں کو hire کرتے ہیں jobs کے لیے سو یہ لوگ نیویمبر میں hiring کریں گے ابھی تو hiring نہیں ہو رہی ہو کیونکہ زہر سی باتیں government نے officially mention کیا ہوئے کہ november to december ان کی hiring ہوتی ہے سو نومبر سے 2-3 مہینے پہلے لگ آپ کا سکتے september اگس میں آپ contact کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ jobs available ہیں یا نہیں یہ کمپنی ہے RE recruitment اور یہ کمپنی hire کرتی ہے for port reform work سو آپ ان سے بھی contact کر سکتے ہیں in the near future انہوں نے یہا پہ ایک ایمیل ایڈرسی mention کہ آپ سمپلی انہیں ایمیل کر سکتے ہیں ان سے contact کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں further information لے سکتے ہیں and last but not the least آپ کسی بھی position کیلئے apply کرتے ہیں کسی بھی job opening کیلئے apply کرتے ہیں اپنی cv کو ہمیشہ customize کریں ہمیشہ ایک cover letter لکھیں جو کہ آپ کی job سے relevant ہو تاکہ اگلے کو بھی لگے کہ آپ تھوڑا serious job کرنے کے لیے چلنے چلنے اسی نوٹ پہ آج کا vlog end کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کا vlog اچھا لگ ہوگا helpful رہا ہوگا آپ کے لیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ نے like share and comment ضرور کرنا اپنا feedback مجھے ضرور دینا ہے انشاءاللہ next vlog میں آپ سے پھر ملاقات ہو کہ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے تو آپ یاد رکھے گا take care bye bye اللہ حافظ